مہترم دوستو رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا بابرکت والا مہینہ ہے جس کا بے حد عجر و سواب ہے روزے کی فضیلت اور اہمیت دیگر عبادت کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہے مگر اس مہینے میں ہم سے ہونے والی کچھ ایسی گلتیاں اور کام ہیں کہ ان سے پچنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے ورنہ روزہ رہتا ہی نہیں کچھ ایسی گلتیاں ہیں کہ کام تو جائز ہے مگر وہ حد سے آگے بڑھ جائے تو ان کی وجہ سے انسان کا روزہ متاثر ہو جاتا ہے اور انسان کی نیکی نہیں رہ پاتی دوستو رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے اس مہینے میں بندے کا دل نیکیوں کی طرف ہوتا ہے اور اس ماحول کی وجہ سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو سکتا ہے مگر کچھ ایسی گلتیاں آڑے آ جاتی ہیں کہ جس سے روزے میں کمی آ جاتی ہے دوستو اکثر لوگ رمضان کے دنوں میں سوئے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے روزے کا وقت گزر جائے گا روزہ گزرنا مقصد نہیں بلکہ روزے سے تقویہ حاصل کرنا ہے روزے کے ذریعے نیکیاں حاصل کریں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنی بکشس کا ذریعہ بنائیں نمبر دو اپنے روزے کا دکھاوا کرنا آج کل اکثر لوگ افطار سے پہلے اپنے موبائل میں افطاری کی فوٹو اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور اسٹیٹس میں لگا کر دکھاوا کرتے ہیں جو حقیقت میں ایک برا کام ہے کیونکہ اسلام دکھاوے کو ہرگز پسند نہیں کرتا روزہ عبادت کا نام ہے ناکی دکھاوے کا اس لیے آپ سب سے گجارش ہے کہ آپ یہ گلتی بھول کر بھی نہ کریں نمبر تین ٹی بی موبائل اور ویڈیو گیمز کے ذریعے اپنا وقت ضائع کرنا رمضان میں پورے دن ویڈیو گیمز میں لگے رہنا اور فضول کی ویڈیوز میں اپنا وقت ضائع کرنا کوئی کہتا ہے کہ چلو گپ شپ کریں کہ کسی طرح سے وقت گزر جائے گا تو رمضان کا وقت بیکار میں گزارنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس برکتوں والے مہینے سے فائدہ اٹھائیں اس کے ذریعے نیکیاں کمانا چاہیے یہ مہینہ بار بار نہیں آتا وہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس قدر برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے نمبر چار سہری میں جلدی کرنا دوستو کچھ لوگ سہری خانے میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ دو بجے سہری کر لی اور فوراں ہی سو گئے نہ ازان کا پتا نہ نماز فضل کا پتا تو یہ درست نہیں ہے اس نیت سے جلدی سہری کرنا کہ جلدی سو جائیں گے تو ایسا کرنا بلکل صحیح نہیں ہے نمبر پانچ افطاری میں تاخیر کرنا کہ خانہ سامنے رکھا ہوا ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا بلکہ اتنا خانہ کھایا جا رہا ہے کہ زیادہ خانے کی وجہ سے کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہ نماز مغرب گھر میں ادا کی اور نہ ہی مسجد تک جا پائے تو یہ کام بھی بلکل درست نہیں ہے نمبر چھے فضل کی اجان ہونے تک نہ خائیں پیئیں دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فضل کی اجان ہونے تک خانہ پینا جاری رکھتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی ہے ایسا کرنے سے بھی ہمارا روزہ جاتا رہتا ہے نمبر سات دین کا مزاق بنانے والے میسیج شیئر نہ کریں دوستو آج ہم ایسے دور جہالت میں جی رہے ہیں جہاں پر آج دین کا مزاق مسلمان ہی بنا رہے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی کچھ بے وکوف لوگ رمضان کے تعلق سے فضول کے میسیج بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور تھاکے مار مار کر ہستے ہیں یہ بہت افسوس کا مقام ہے ایسا کرنے سے ان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے اس لیے آپ کے پاس بھی دین کا مزاق بنانے والا کوئی میسیج آ جائے تو اسے پڑھے بنا فوراں ہی ڈیلیٹ کر دیں اس کو اپنے دوستوں میں شیئر نہ کریں نمبر آٹھ رمضان کے مہینے میں گالی گلوچ نہ کریں آج کے اس دور میں نو جوانوں کے لیے گالی دینا بہت اہم بات ہے اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو روزے کی حالت میں جھگڑا کرتے ہیں اور گالی گلوچ بھی کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی ہے ایسا رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی نہ کریں کیونکہ روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے نمبر نو بد نگاہی کرنا وہ گناہ جو آنکھوں سے ہوتے ہیں جیسے بد نظری کرنا نہ محرم کو دیکھنا جن کو دیکھنا شریعت نے منع کیا ہے چاہے وہ سامنے ہو یا موبائل یا کمپیوٹر اسکرین پر تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا کرنے سے آپ کے روزے میں کمی آ جائے گی نمبر دس کسی کی برائی کرنا یا کسی کی گیبت سننا یہ وہ گناہ ہے جو اکثر لوگ رمضان میں کرتے ہیں جیسے گیبت سننا کسی کے پیٹ پیچھے برائی سننا اور جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان کو روزے کی حالت میں سننا یہ تو اور بھی زیادہ گناہ ہیں اس طرح سے آپ کے روزے میں کمی آ جائے گی اس لیے روزے کی حالت میں ان کاموں سے بچنا چاہیے نمبر گیارہ نماز تراوی کو چھوڑنا اور نہ پڑھنا یہ بھی بہت بڑی گلتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا وجہ سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے تو وہ شخص پورے سال روزے رکھ لے تب بھی رمضان المبارک کے ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہوگی حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی خلاق ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بکشس نہ کروا سکے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا خدا حافظ